پیٹرول ڈیزل کیسے بنتا ہے؟ دوستو پیٹرول اور ڈیزل کے بھاوہ آسمان چھو رہے ہیں لیکن یہ دونوں ایسی چیز ہیں جس کے بینا روز مرہ کی زندگی بیتا پانا ناممکن ہے کیونکہ آج کل ہم سبھی گاڑیوں پر چلتے ہیں اور گاڑی پیٹرول اور ڈیزل کے بینا چلپانا ممکن نہیں ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل بنتے کیسے ہیں؟ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے کہ پیٹرول اور ڈیزل کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی میکنگ پروزس کے بارے میں تو بنے رہیے گا ویڈیو کے انتے تک آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ پیٹرول اور ڈیزل زمین کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں ایسے کچھ دیش ہیں جہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کا اتبادن کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے زمین پیٹرول ڈیزل کے لیے کافی اتبادت ہوتی ہے جیسے کی اگر ہم عرب کنٹری کی بات کریں تو وہاں پر پیٹرول ڈیزل اور تیل اتبادن بھاری ماترہ میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی زمین میں یہ سب پایا جاتا ہے اس لیے جب بھی پیٹرول اور ڈیزل کو بنانے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے زمین کی گہرائی میں موجود پیٹرولیم کو نکالا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کی پیٹرولیم کیا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے جو جیف جنتو زمین کے نیچے دب گئے تھے تو ہائی پریشر اور آکسیجن کی کمی کے قارن ان کی باڈی فوسیل فیولز میں کنورٹ ہو گئی یعنی کہ گلنے لگی اور وہ گل کر پیٹرولیم میں بدل گئی پیٹرولیم کو کروڈ آئل یا پھر کچھے تیل کا نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن اگر آپ ایسا سمجھ رہے کی پیٹرولیم ہی پیٹرول ہے تو آپ گلتی کر رہے ہیں کیونکہ پیٹرولیم پیٹرول نہیں ہوتا ہے پیٹرولیم ایک بیسک ایلیمنٹس ہوتا ہے جس سے کی پیٹرول ڈیزل کیروسین آدھی بنایا جاتے ہیں آپ کو بتا دے کی پیٹرولیم زمین کے نیچے اور سمدر کے نیچے دونوں ہی جگہ پایا جاتا ہے یہ زمین اور سمدر کی بہت گہرائی میں تل میں پایا جاتا ہے لیکن ایسا سب ہی جگہ نہیں ہوتا کچھ خاص جگہ ہی ہوتا ہے جہاں پر زمین یا سمدر کے اندر پیٹرولیم پایا جاتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمدر کے نیچے سے پیٹرولیم نکالنے کی تو اگر سمدر کے نیچے سے پیٹرولیم نکالنا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی فلوٹنگ پلیٹفورم کا استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے لیے پانی پر تیرتی ہوئی فلوٹنگ پلیٹفورم بنائی جاتی ہے اور انہیں اس خاص اسطان پر لے جائے جاتا ہے جہاں پر پیٹرولیم ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے اس کے بعد اس پلیٹفورم کو سمدری چٹانوں سے مضبوط سٹیل کیبل سے باندیا جاتا ہے جس سے کی پلیٹفورم ایک جگہ سے سٹیبل رہے یہاں وہاں مووو نہ کرے اس کے بعد اس پلیٹفورم پر بہت بڑی ڈرلنگ مشین لگائی جاتی ہے اس کے بعد اس سے ڈرلنگ مشین کی ساہتہ سے سمدر تل کی ستے پر ڈرل کیا جاتا ہے یعنی کی چھیت کیا جاتا ہے یہ ڈرلنگ اتنی زیادہ گہرائے تک کی جاتی ہے جب تک کی ہمیں پیٹرولیم نہیں مل جاتا اس کے بعد جیسے ہی ہمیں پیٹرولیم مل جاتا ہے ہم اس میں ایک پائپ فٹ کر دیتے ہیں جس سے ہمیں لگاتار پیٹرولیم ملتا رہتا ہے اگر زمین کی بات کی جاتا ہے تو زمین پر بھی چونے ہوئے اسطان پر بورنگ یا ڈرلنگ کی جاتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا یہ سبھی جگہ نہیں ہوتا ہے کچھ خاص ہی اسطان پر ہوتا ہے جہاں پر ہمیں پیٹرولیم ملتا ہے تو زمین پر بھی اس خاص اسطان پر ہم ڈرلنگ کرتے ہیں ڈرلنگ کرنے کے بعد پائپ اور پمپ کا سسٹم سیٹ کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعے زمین کے اندر سے پیٹرولیم اوپر آتا رہتا ہے اور ہمیں پیٹرولیم ملتا رہتا ہے اب ہمیں پیٹرولیم تو مل گیا لیکن اسے پیٹرول اور ڈیزل میں بدلنا ہوگا اس کے لیے ایک پرکریہ ہوتی ہے جس کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل بنایا جاتا ہے پیٹرول یا ڈیزل بنانے کے لیے پرابط کیے گئے پیٹرولیم کو ریفائنری میں بھیج دیا جاتا ہے ریفائنری میں پیٹرولیم کو ڈسٹلیشن پروسیس کے لیے بھیجا جاتا ہے اس پرکریہ کو کرنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر تتو کا ایک بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جو کی الگ الگ ہوتا ہے یعنی کہ انہیں اوبالنے کا تاپمان الگ الگ ہوتا ہے جیسے کی پانی کا بوائلنگ پوائنٹ سو ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے کوئی بھی چیز اوبالنے کے بعد لکویٹ سے گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی کی بھاپ میں بدل جاتی ہے اور اڑنے لگتی ہے ڈسٹلیشن پروسیس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں مان لیجیے اپنے کے گلاس پانی میں نمک گھول کر لے لیا ہے اور آپ کو نمک اور پانی کو الگ الگ کرنا ہو تب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پانی میں تو نمک پوری طرح سے گھول جاتا ہے ایسے میں نمک کو پانی سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن ڈسٹلیشن پروسیس کے دورہ آپ ایسا کر سکتے ہیں چلیے جانتے کیسے اسے بہت آسانی سے الگ کیا جا سکتا ہے آپ کو گلاس کے پانی کو گیس پر گرم ہونے رکھنا ہوگا پانی سو ڈگری سیلسیس پر اُبل جاتا ہے اور نمک پندرہ سو ڈگری سیلسیس پر اُبلتا ہے اس لیے کچھ ہی سمیے بعد پانی اُبلنا شروع ہو جائے گا اور بھاپ بن کر اڑنے لگے گا بھاپ کو اکھٹا کرنے کے لیے آپ ایک ترچی پلیٹ لگا سکتے ہیں جسے کی پانی اس پر اکھٹا ہونے لگے گا یہ پلیٹ پانی کو بھاپ میں بوند میں بدلتی رہے گی اور ترچی ہونے کی وجہ سے وہ بوند کھسک کر ایک جگہ اکھٹی ہو جائے گی کچھ ہی سمیے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس برطن میں آپ نے پانی گرم ہونے رکھا تھا اس میں سے پورا پانی گائب ہو چکا ہے اور اس برطن کی ستہ پر نمک بچ گیا ہے جو پانی تھا وہ سائیڈ والے برطن میں کھٹا ہو گیا ہے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے پانی میں گھلے ہوئے نمک کو بھی الگ کیا جا سکتا ہے ڈسٹلیشن پروسس کے دورہ یہ کوئی جادو یا ٹیلنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پرکریہ ہے جس کے دورہ آپ نمک پانی میں گھلنے کے بعد بھی الگ کر سکتے ہیں اب ہم پھر سے اپنے ویڈیو کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کیسے بنایا جاتا ہے ہم نے زمین اور سمدر تل سے پیٹرولیم اکھٹا کر لیا ہے پیٹرولیم میں ایسے تتوہ ہوتے ہیں جس سے ہم پیٹرول ڈیزل کیروسین اور بھی بہت سارے تتوہ بنا سکتے ہیں پیٹرولیم کو کچھا تیل یا کروڈ آئل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسے پکانے کے بعد اسے ہم الگ الگ طرح سے تتوہ بنا سکتے ہیں پیٹرولیم کو ڈسٹلیشن پروسس کے دورہ ہم پیٹرول ڈیزل یا کیروسین میں تبدیل کر سکتے ہیں پیٹرولیم کا ڈسٹلیشن کرنے کے لیے ہم پیٹرولیم کو بڑے بڑے کولمز میں بھر دیتے ہیں جو کی بڑی بڑی فیکٹری میں کیا جاتا ہے اس میں بہت سارے فریکشن یعنی کی چیمبر ہوتے ہیں جس میں الگ الگ چیزوں کو اکھٹا کیا جاتا ہے جیسے کی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے الگ الگ چیزوں کو الگ الگ چھیتر بنایا ہوا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ تتوہ آپس میں مکس نہ ہو پیٹرولیم کو فریکشن میں بھرنے کے بعد اسے ہم نیچے سے گرم کرتے ہیں جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا ہر تتوہ کا ایک الگ بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے جب یہ پیٹرولیم نیچے سے گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بھاپ بننا شروع ہو جاتا ہے الگ الگ تتوہ کے بوائلنگ پوائنٹ کے انصار اس بھاپ کو ہم الگ الگ چیمبر میں اکھٹا کر لیتے ہیں جیسے کی پیٹرول کیروسین یا ڈیزل جس چیز کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے اس کی بھاپ سب سے پہلے نکلتی ہے اور جس کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے اس کی بھاپ سب سے آخری میں نکلتی ہے آپ کو بتا دے پیٹرولیم کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے اس لیے اس کی بھاپ سب سے پہلے نکلتی ہے اور اسے ہم چیمبر میں اکھٹا کر لیتے ہیں اس پرکار الگ الگ چیمبر میں الگ الگ تتوہ جیسے کی ڈیزل کیروسین پیٹرول اکھٹا ہو جاتے ہیں اس کے بعد انہیں بڑے ٹینکوں میں الگ الگ کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس پروسس میں ہم فریکشن کولمز کا استعمال کر رہے ہیں اس لئے اس پروسس کو فریکشن ڈسٹلیشن پروسس بھی کہتے ہیں اس پکریہ کے بعد جو پیٹرول اور ڈیزل بنتا ہے اسے ٹینکر میں بھر کر الگ الگ کمپنی میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں سے آپ کو ملتا ہے پیٹرول پمپ پر پیٹرول اور ڈیزل آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پیٹرول پمپ پر زمین کے اندر ٹینک بنا جاتے ہیں جس میں پیٹرول اور ڈیزل اکھٹا کیے جاتے ہیں اور وہاں سے پمپ کے ذریعے یہ آپ کی گاڑی تک پہنچاتے ہیں جن ٹینکروں میں پیٹرول ڈیزل بھرا جاتا ہے وہ ٹینکر انہی زمین میں بنے ٹینک میں لاکر پیٹرول اور ڈیزل کو ڈال دیتے ہیں جو کی پائپ کے سارے آپ کی گاڑیوں میں جاتے ہیں آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ پیٹرول ڈیزل اور کیروسین جولنشیل ہوتے ہیں یعنی کہ یہ تطو ترنت آگ پکڑ لیتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل خود جولنشیل ہوتا ہے اور جس تطو سے یعنی کہ پیٹرول ڈیزل اور کیروسین بنائے جا رہے ہیں اگر اس میں جولنشیل تطو ہوں گے تو ان پیٹرول ڈیزل اور کیروسین میں بھی وہ تطو موجود رہیں گے یہی کارن ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جب ہم بھروانے جاتے ہیں تو وہاں پر آگ سے دور رہنے کی چیتاونی دی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جولنشیل ہوتے ہیں اور آگ کے سمپرک میں آ کر ترنت جلنے لگتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیٹرولیم ہر جگہ موجود نہیں ہوتا ہے کچھ خاص جگہ پر سے ہی پیٹرولیم کو پرابت کیا جا سکتا ہے اور یہی کارن ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی خبت زیادہ ہے اور اتپادن کم ہے جس کی وجہ سے ان کے دام آسمان چھوٹے رہتے ہیں ہمارے دیش میں بھی پیٹرول اور ڈیزل باہر کے دیشوں سے منگوائے جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دام اور زیادہ بڑے ہوئے رہتے ہیں ویسے کہ آپ کو پیٹرول اور ڈیزل بنانے کی پرکریا کے بارے میں پتا تھا اگر ہاں تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دھنیواد